السلام علیکم افریون دیس از عبداللو حابشاہ فرامن باکس باوی جیوٹیوب چینل دوستوں آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں ہواوے کی ان ڈیوائسز کے بارے میں جن میں گوگل کی سرویسز اویلیبل نہیں ہیں پلی سٹور آپ کو نہیں ملتا آپ جو ہے اپلیکیشنز انسٹال نہیں کر پاتے گوگل کی اپنی ایپ گیلٹری وہاں پر موجود ہوتی ہے اور ابھی کے لیے اتنی زیادہ اپلیکیشن وہاں پر آپ کو نہیں ملتی لیکن میکسیموم اپلیکیشنز ج بڑے بڑے نام جو ہے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ابھی ریسینٹلی میں نے چیک کر رہا تھا تو ایسفلٹ نائن لیجنڈز جو ہے وہ بھی ایپ گیلٹری میں آپ کو اب اویلیبل ہے آپ ایزیلی اس کو انسٹال کر پاؤ گے اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے دوستوں کہ ہم اتنے زیادہ گوگل پر ریلائے کرتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے زندگیوں میں گھس چکا ہے گوگل کہ اس کے بغیر رہنا ہمارے لیے ایک مشکل کام ہوتا جا رہا ہے جیسے ہوا پان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے جیسی طرح گوگل بھی ہمارے لیے اکسیجن بنتا جا رہا ہے مطلب کہ گوگل نہیں ہو تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے اور ایپ گیلٹری جو ہواوے کی ہے اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ کچھ عرصے کے بعد ابھی سٹارٹ ہے چونکہ تھوڑا عرصہ آپ ویٹ کرو تو آپ دیکھو گے ایپ گیلٹری میں تمام کی تمام بڑی اپلیکیشنز جو آپ زیادہ یوز کرتے ہو روز م نہیں ہے کہ آپ اپلیکیشنز انسٹال نہیں کر پاتے گوگل سرویسز نہیں ہیں پلی اسٹور نہیں ہے پھر بھی آپ تمام کی تمام اپلیکیشنز انسٹال کر پاتے ہو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بغیر پلی اسٹور کے بغیر گوگل سرویسز کو انسٹال کیے ہوئے کس طرح سے تمام اپلیکیشنز کو آپ کو انسٹال کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ڈیفرنٹ طریقہ کار جو آپ کو بتایا جاتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز میں کہ اس طریقے کو یوز کر کے آپ جو ہے پلی سٹور کو انسٹال کر پاؤ گے گوگل سرویسز کو انسٹال کر پاؤ گے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ہواوے وائی سیون پی جب لانچ ہوا تھا اس وقت چیٹ پارٹنر اپلیکیشن کا یوز کر کے جو ہے میں نے پلی سٹور کو انسٹال کیا تھا تو اس طریقے سے وہ کچھ عرصہ ورک جو ہے کرتا رہا ہے طریقہ اور اس سے کافی لوگوں نے جو ہے گوگل پلی سٹور کو انسٹال کیا ہے لیکن ابھی چیٹ پارٹنر والا میتھڈ جو ہے وہ بلکل ورک نہیں کرتا اور باقی کے جو طریقے ہیں ان میں سے بھی کچھ ورک کر رہے ہیں ابھی اور زیادہ تر جو ہے وہ بلوگ کر دیے گئے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دینا چاہوں گا کہ یہ جو طریقے ہوتے ہیں گوگل کی سرویسز کو انسٹال کرنے کے اور پلی سٹور کو انسٹال کرنے کے یہ بہت زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں بہت زیادہ سیکیورٹی کا رسک ہوتا ہے اس کے اندر اب اس میں بلکل بھی لیٹس سرویسز گوگل کی لیٹس پلی سٹور کا ورجن انسٹال نہیں کیا جاتا بلکہ پرانے ورجنز جو ہیں وہ اٹھا کر انسٹال کروائے جاتے ہیں اور وہ ایزیل انسٹال ہو جاتے ہیں لیکن اس سے آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے پرسنل ڈیٹا وہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتا ہے اور ہیکر آرام سے بہت ایزیلی آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھا کریں اب آپ لوگ صرف اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہواوے کی ڈیوائس خریدنی ہے اور اس کے اندر پلی سٹور انسٹال کرنا ہے لازمی سے بھائی جب انہوں نے بین کر دیا ہے ہواوے خود اس کے اندر نہیں ڈالنا چاہ رہا تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت اس کے اندر پلی سٹور کو انسٹال کرنے کی اور آپ کو جب تمام اپلیکیشن مل رہی ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے پلی سٹور کو انسٹال کرنے کی یا گوگل کی سرویسز کو انسٹال کرنے کی اگر آپ کو آپ کے ڈیٹا سے محبت نہیں ہے ڈیٹا کو آپ سیکیور نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے کوئی بھی الٹا سیدھا جو بھی آپ کو بتایا جائے آپ پلی سٹور کو انسٹال کر پاؤ گے گوگل سرویسز کو انسٹال کر لوگے لیکن اگر آپ کو آپ کا ڈیٹا پیارہ ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ہیکرز تک یا دوسرے لوگوں تک آپ کا ڈیٹا نہ پہنچے یا کوئی بھی آپ کے ڈیٹا کو ہیک نہ کرے تو آپ ان چیزوں سے دور رہیں تو یہاں پر دوستو یہ تو بتاتی جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے پلی سٹور کو انسٹال کرنا ہے پلی سرویسز کو گوگل کی سرویسز کو انسٹال کرنا ہے لیکن اس سے کیا ریسک آپ کو ہوگا اور اس سے کیا نقصانات ہوں گے یہ چیز کوئی بھی نہیں بتاتا تو اس چیز کو آپ نے خود سے دھیان میں رکھنا ہوتا ہے خود سے سوچنا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے جبکہ گوگل کی طرف سے بین ہے ہواوے خود سے نہیں آپ کو پروائیڈ کر رہا تو آپ ایک الیگل طریقے سے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ غلط طریقے سے جو ہے آپ چیز کو انسٹال کر رہے ہو تو اس سے لازمی طور پہ آپ کا ڈیٹا آپ کی چیزیں آپ کے جو ایمیجز ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ زیادہ رسک پر ہوتے ہیں تو آپ لوگ بالکل بھی انسٹال نہ کیجئے پلی سرویسز کو گوگل پلی سٹور کو آپ کو میں طریقہ کارب بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ اگر یوز کرو گے اور اپلیکشنز کو انسٹال کرو گے آپ کی تمام اپلیکشنز بھی انسٹال ہوگی اور آپ کا کوئی بھی چیز رسک پر نہیں ہوگی آپ کا کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہوگا کوئی ہیکر آپ کے اکاؤنٹس کو اور آپ کے ڈیٹا کو ہیک نہیں کر پائے گا تو چلیے دوستوں چلتے ہیں ہواوے نووہ سیون آئی جو لیٹس ڈیوائس ہے اس کے اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ تمام اپلیکشنز جو آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر پاتے تھے وہ آپ بینہ پلی سٹور کے بینہ گوگل سرویسز کے ڈاؤنلوڈ کر پاؤ گے اوکی تو دوستوں یہ ہے ہواوے نووہ سیون آئے ہواوے کی طرف سے جو لیٹس ڈیوائس ابھی لانچ ہوئی ہے ریسنٹلی اور اس میں بھی گوگل کی کوئی بھی پلی سرویسز گوگل پلی سٹور آویلیبل نہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہیں پر بھی پلی سٹور یا کوئی بھی اس طرح کی چیز میں نے انسٹال نہیں کیوئی اس میں اچھا یہاں پر پب جی بھی انسٹال ہوئی بھی ہے یہاں پر آپ یہ بھی چیز نوٹ کر سکتے ہو بینہ پلی سٹور کے بینہ پلی سرویسز کے اب کس طرح سے آپ نے اپلی اپلیکشنز کو انسٹال کرنا ہے تو یہاں پر دوستوں اگر ایپ گیلری میں جاتے ہو تو کافی زیادہ چیزیں آپ کے یہاں پر دیکھنے کوئی ملیں گی دیکھیں ٹک ٹوک یہاں پر اویلیبل ہے ویڈ میٹ اویلیبل ہے شیئر ایٹ اویلیبل ہے سنیپ جیٹ یوسی براؤزر پلی اٹ ہے ایم ایکس پلیئر اور بڑے بڑے نام جو ہیں ایم او اویلیبل ہے زی پی اویلیبل ہے جیز کیش کی اپلیکشن اے ار وی کی اپلیکشن تو یہ تمام اپلیکشنز آپ کو اویلیبل ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایس فلٹ نائن لیجنڈز آپ اویلیبل میٹ اویلیبل ہے تو بہت زیادہ اپلیکشنز آپ کو یہاں پر ایپ گیلری میں مل جاتی ہیں لیکن کافی زیادہ اپلیکشنز جیسے پب جی موبائل ہے پب جی لائٹ ہے کال آف ڈیوٹی ہے یہ آپ کو ابھی تک یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اب جیسے یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں پب جی میں سرچ کرتا ہوں اور پب جی کو انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں PUBG Mobile not available yet یہاں پر لکھا واہ آ رہا ہے تو اب کس طرح سے آپ کو انسٹالل کرنا اسی طرح PUBG Lite کو آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی اسی طرح Call of Duty آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی میں دکھاتا ہوں آپ کو Call of Duty سرچ کر کے یہاں پر Call of Duty سرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ابھی بول رہا ہے not available yet ایسا نہیں ہے کہ یہ اپلیکشن کبھی بھی نہیں ہوگی کچھ عرصہ آپ ویٹ کریں تو تمام کی تمام اپلیکشن آپ کو یہاں پر ملیں گی ساری کی ساری اپلیکیشن یہاں پر آ جائیں گے اب یہاں پر کس طرح سے آپ انسٹال کر پاؤ گے اگر آپ جو ہے پب جی لور ہو پب جی لائٹ کھیلنا چاہتے ہو یا کال آف ڈیوٹی کھیلنا چاہتے ہو تو کس طرح آپ جو ہے ان اپلیکیشن کو انسٹال کر پاؤ گے تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو ایپ گیلری ہے ہواوے ایپ گیلری یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے آکے ایپ فائنڈر یہاں پر آپ لکھیں ایپ فائنڈر تو یہ اپلیکیشن یہ کہے گی ایپ فائنڈر کے نام سے تو اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہاں پر میرے پاس انسٹال ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس طرح سے یہ اوپن ہوتی ہے ایپ فائنڈر اب اس ایپ فائنڈر کا کیا فائدہ ہوگا یہ ان تمام اپلیکیشن کو جو ابھی ایپ گیلری میں آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی ان کو یہاں پر آپ کو دھونڈ کے اور انسٹال کروا دے گا اب یہاں پر دیکھیں فیس بوک ویٹس ایپ ویٹس ایپ بزنیس انسٹاگرام فیس بوک لائٹ اور یہ تمام سکائپ وغیرہ ٹیلیگرام جی میل یہ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ پب جی موبائل پب جی لائٹ یہ تمام کی تمام اپلیکیشن یہاں سے آپ ایزیلی انسٹال کر باؤ گے اب یہ پب جی موبائل ہے یہ میں نے یہاں سے انسٹال کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کا بول رہا ہے میں یہاں سے اوپن کر کے ایزیلی اس کو کھیل سکتا ہوں اسی طرح میں آپ کو سرچ کر رہے کے دکھا دیتا ہوں پب جی موبائل لائٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آ جائے گی یہ دیکھیں پب جی موبائل پب جی موبائل لائٹ دونوں یہاں پر اویلیبل ہیں اب یہاں پر ایک چیز آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ دونوں اپلیکیشن جو پب جی موبائل اور پب جی لائٹ اگر دونوں کو آپ ایک ٹائم پر انسٹال کرنا چاہو گے تو ایسا نہیں کر پاؤ گے ابھی کے طور پر جب یہ افیشلی جو ایپ گیلری ہے ہواوے کے اس میں آ جائیں گی پھر آپ دونوں کو ایک ٹائم پر بھی انسٹال کر پاؤ گے ابھی آپ یہاں پر نہیں کر پاؤ گے اوکی تو یہاں پر کال آف ڈیوٹی کو میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو یہ میں نے کال آف ڈیوٹی لکھا تو یہ دیکھیں کال آف ڈیوٹی آگئی ہے یہاں سے ایسی لی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کو بھی انسٹال کر پاؤ گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلے سٹور یا گوگل سرویسز کو اگر آپ نہیں بھی یہاں پر انسٹال کرو گے جو ایلیگل ویز یا کوئی ایسا طریقہ جو غلط طریقے سے آپ کو انسٹال کرواتا ہے اگر اس کو آپ انسٹال نہیں بھی کرو گے تو پھر بھی آپ تمام اپلیکیشنز تک رسائی حاصل کر سکتے ہو تو تمام اپلیکیشنز جو ابھی تک ایپ گیلڈری میں اویلیبل نہیں ہیں ان کو پھر بھی آپ انسٹال کر پاؤ گے یہاں پر آپ دیکھیں اس سے زیادہ ایپ گیلڈری میں جو اپلیکیشنز اس سے کہیں زیادہ یہاں پر بھی آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ کو یہاں پر نہیں ملتی سامنے آپ سمپلی یہاں پر سرچ کر سکتے ہو اور اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہو اب کافی لوگ بول رہے ہوں گے فری فائر کے جو فین ہیں میں فری فائر انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا فری فائر کھرنا چاہتے ہیں وہ بولیں گے کہ فری فائر آپ نے نہیں سرچ کر کے دکھائے تو یہاں پر میں فری فائر بھی سرچ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں فری فائر لکھتا ہوں تو جیسے میں فری فائر لکھوں گا تو یہ گرینا فری فائر اویلیبل ہے تو یہاں سے آپ اس کو بھی انسٹال کر پاؤ گے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ تمام اپلیکیشن تمام گیمز تمام سوشل نیٹ ورکس ایپس جو ہیں وہ تمام کی تمام آپ جو ہے بینہ گوگل سرویسز کے بینہ پلی سٹور کو انسٹال کیے ہوئے یہاں پر انسٹال کر سکتے ہو ایزی لی اور بینہ اپنے ڈیٹا کو داؤ پہ لگائے اور بینہ ہیکرز تک اپنے ڈیٹا کو پہنچائے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میل کرتا ہوں جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو آج کیلئے دوستو اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کی ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ویلدی سے کر لیں سبسکرائب تاکہ ہر نیو ویڈیو کی آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ